تو دوستو آج کے سپیڈیو میں ہم بات چیت کرنے والے ہیں کہ اگر سپوز آپ نے فیک ایکسپیئرینس لیٹر بنوا لیا ہے کئی سے اور اس کے بعد اگر آپ کو آپ لوگ سوچھنے گا اچھی بہت سارے ایسے کمنٹس آ رہے تھے اس ویڈیو کے نیچے جو میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے کہ آپ فیک ایکسپیئرینس لیٹر کہاں سے بنوا تو اس پر بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ سپوز اگر فیک ایکسپیئرینس لیٹر بنوا لے رہے ہیں ہے تو اس میں پی اف کا یا مطلب جو ایکاؤنٹس کا ہوتا ہے مطلب جتنا بھی پی اف یا مطلب سالری وغیرہ کا وہ کہاں سے ہم سو کر آئیں گے مطلب اور بھی بہت ساری جو اپنا پی اف کو لے کے یا سالی سے لے کے یا سالی سلپ سے لے کے اسی کے بارے میں آج ہم ڈسکرس کرنے والے اور سارا کنفیجن آپ سے دور ہو جائے گا تو یہ ویڈیو لاسٹک کا ضرور دیکھتے رہی ہے نمازکار دوستو میں ہوں شروع اور آپ دیکھنے میں آپ کا اپنا ڈسکرس یوٹیوب چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں شروعات سے اس چھوٹی سی انٹرو کے بعد تو دوستو بس کے لیے ہے کیا سپوز اگر آپ نے فیک ایکسپیئنس لیٹر کئی سے بنوا لیا اور جب آپ وہاں پہ بات کرتے ہیں فیک ایکسپیئنس لیٹر کیا اور بھی کسی طریقے کیا مطلب آپ نے سپوز آئی ٹی فیلڈ کے لیے بنوا لیا یا مطلب کال سینٹر کے لیے یا مطلب ایکاؤنٹینڈ کے لیے یا مطلب فائنینس کے لیے آپ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا بیسکلی دوستو کہ آپ نے فیک ایکسپیئنس لیٹر بنوا لیا اب جیسے آپ کہیں نا کہیں فیک ایکسپیئنس لیٹر کہیں تو آپ کسی انچوٹیوٹ سے بنوائیں گے یا کسی کمپنی سے بنوائیں گے یا کہیں سے بھی بنوائیں گے تو فرس ٹنگ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے جیسے آپ نے کہیں پہ انٹرویو دیا اور وہ وہ پوچھتے ہیں کی آپ کا پی اپ نمبر کیا ہے یا مطلب سیلی سلپ کیا تو آپ کو نورملی بول دینا ہے وہاں پہ کیا جیسے کی جا وہاں انٹرویوئر کے سامنے آپ بیٹھے ہو آپ وہاں کو نورملی بول دینا ہے کیسر وہ جہاں پہ میں جوب کر رہا تھا وہاں پہ وہ چھوٹی کمپنی تھی جو کی سیلی ان ہینڈ آتی تھی یا مطلب ڈائرٹ اکاؤنڈ میں ٹرانسفر ہوتی تھی آپ کو یہ نہیں بتانا ہے کہ وہاں پہ میرا اتنا پی اپ کرتا تھا یا اتنا وہاں پہ سیلی بغیرہ ملتی تھی اگر وہ پوچھتے ہیں سیلی کتنی تھی تو آپ بول سکتے ہو کہ جیسے 15,000 ان ہینڈ یا 20,000 ان ہینڈ آپ ڈائریک بتا سکتے ہو کہ ان ہینڈ ہے وہاں پہ سیلی مطلب جو بھی ہے سارا کچھ ان ہینڈ ملتا ہے کیونکہ وہاں پہ پی اپ بغیرہ کا کوئی بھی پنگا نہیں ہے اور مطلب چھوٹی کمپنی ہے اس طریقے کو آپ کو وہاں بول دینا ہے کیونکہ دوستو کیا ہے کہ سپوز آپ فیک ایکسپریئنس لیٹر سے وہاں پہ جائی رہے ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اور جھوٹ بول دوں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کیس اگر جوب مل گئی تو بیٹا رہے نہیں ملی تو دوسری سارچ کرتے رہیں گے لیکن اگر آپ کو جب ایک بار جو مل رہی نا جو آپ کا یہ ایک سال کا پریویس ایکسپریئنس ہوگا جو آپ کی جو اپنے فیک بنوایا نا یہ آگے چل کے آپ کو بہت ساری مطلب گروہ دے گا مطلب جیسے آپ نے ایک سال جوب کر لیا ایک سال کا پریویس ایکسپریئنس ہو گیا ایک سال آپ نے کر لیا تو دو سال کو جب دو سال بات کہیں جاؤ گے تو اچھا کسا سلی میں ہائک مل جائے گا اچھی کسی سلی انکیز ہو جائے گی وہاں پر اور دوستو پتہ نہیں کی مطلب ویڈیو کی کوالیٹی کیسی آ رہی کیونکہ اس میں اپنے گاؤں آ چکا ہوں اور یہ سارا کچھ میں گاؤں میں آکے شوٹ کر رہا ہوں تو اتنا ہی زیادہ پروپر لائٹنگ وائٹنگ کی اب مطلب ویوستان نہیں ہو پائی ہے یا مطلب نہیں کیا کیونکہ میں گھر سے باہر آکے ہی یہ گاؤں سائٹ پر ویڈیو کو شوٹ کر رہا ہوں تو دوستو فائنلی بات کر لیتے ہیں پھر سے اسی کے بارے میں اور دوستو اگر جیسے کی آپ کو بنوانا ایکسپریئنس لیٹر یا کچھ بھی ہے تو آپ جہاں انشیٹیوٹ پر بنوائیں گے وہیں پہ سارا کچھ کنفرم کر لو ان سے اس طریقے سے ڈیل کر لو کی میرا جو ویڈگراؤنڈ ویڈیفکیشن ہوگا ایکسپریئنس لیٹر کا آفر لیٹر کا یا جو بھی ہے تو آپ وہ میرا سارا کچھ کلیئر کروا دینا اور وہاں پہ وہ مطلب ڈیفنیٹلی سی بات ہے کچھ نہ کچھ چارج جرور لیں گے آپ سے وہاں پہ تو سات ہزار دس ہزار جتنا بھی لیں اور آپ مجھے ایک ڈیل کر لو کی مجھے مطلب ایک کنفرمیسن چاہیے کیا یہ سارا کچھ دے دو اور دوستو میں بتا دوں کی کئی انشیٹیوٹ ایسے ہوتے ہیں یا کمپنیز ایسی ہیں جو آپ کو ایکسپریئنس لیٹر بھی بنا کے دیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو سیلی سیلپ بھی دیتی ہیں آفر لیٹر اور ایکسپریئنس لیٹر سارا کچھ بنا کے دیتی ہیں کیونکہ دوستو میں جواب کر رہا ہوں تو میرا جو ایکسپریئنس تھا یعنی ایک سال کا تو میرا ایسے ہی تھا کیونکہ میں نے وہاں سے سیلی سیلپ بنوالی اور اس کے بعد میں آفر لیٹر ایکسپریئنس لیٹر میں نے بنوالی اپروس دس ہزار تک انہوں نے چارج لیا تھا میرے سے اور میں نے اپلائی کر رہا اور جوب لگ دی اس کے بعد مجھے کوئی پرابلم نہیں کیونکہ انہوں نے میرا بیگراؤنڈ ویڈیفکیسن وہاں سے کلیئر کروا دیا تھا اس لیے پرابلم نہیں تو آپ یہ ماں سوچو کہ میرا پی اپ کہاں سے آئے گا میرا ایکاؤنٹس کہاں سے آئے گا یا میری سیلی سیلپ کہاں سے آئے گی آپ پہلے انٹرویو دو وہاں جا کے انٹرویو دو ساتھ ہو سکتا ہے کہ اسی سے کام چل جائے نام آگے یا مطلب ہو سکتا ہے اگر مانگے بھی تو آپ بول سکتے ہیں کہ وہ چھوٹی کمپنی ہے وہاں پر سیلی انہینڈ وغیرہ آتی تھی اور مطلب اتنا زیادہ ٹانجیکشن نہیں ہوتا تھا بینک میں اگر وہاں سے بھی نہیں ہوتا ہے تو ایک بار اپنے انسٹیٹیوٹ سے کانٹیکٹ کر لو کی اتنا چارج ہم دیں گے آپ کو اور مان لو کی وہ مجھے سیلی سیلپ چاہیے آفر لیٹر چاہیے ایکسپیڈینس لیٹر چاہیے اب یہ مان لو دوستو اگر جیسے مان لو دس ہزار کا انہوں نے چارج لیا اگر آپ کو پندرہ ہزار کی جاب مل گئی اسی سے ایک مہینے کا چارج ہے ایک مہینے میں وہ بھی پانچ سے چار آپ کو زیادہ ملا تو کوئی زیادہ نہیں ہے اور آپ کو جاب بھی مل جا رہی ہے تو کافی اچھا ہوگا اور آپ یہ لوگ مطلب جو کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ پی اپ اکاؤنٹ بغیرہ تو سائد ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے ان کا کنفیوزن دور ہو گیا ہو آپ اس طریقے سے بول سکتے ہو اور انٹرویو دینے جا سکتے ہو تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو چینل سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے آپ کو نیچے ریٹ کلر کا بٹن دے رہا ہوں آپ کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے لیکن میں اس پر ایسے ویڈیو سے لاتا رہا ہوں میرا نام ہے شباب میں ملتا ہوں اپنی نیکچ ویڈیو میں تل دن have a great moment and good bye